کیا آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکون کو دبانا مت پلئے گا بازار گارڈ نام پلی اسمبلی کانسٹنسی میں ایک بہتی دردناک واقعہ صبح نو بجے پیش آیا ایسا دردناک واقعہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی ہم کہنے ہی سکتے میں میری اپنی کانسٹنسی یا خودپرے میں بحثیتیں کینڈیڈ میں الیکشن کیمپن میں تھا میرے چھوٹے بھائی جناب معاجد حسین صاحب جو نام پلی اسمبلی کانسٹنسی کے کینڈیڈیڈ ہے انہوں اپنی کیمپن میں تھے صبح نو بجے اطلاع میں یہ واقعہ پیش آیا صبح نو بجے معاجد حسین صاحب کیمپننگ چھوڑ کے ایمیڈیٹ اسپارٹ پہ رش گئے تو جو دیکھتے یہ ہے کہ بہتی خطرناک آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ خریب جانے ڈر رہے تھے ایمیڈیٹ پائر برگٹ کو پولیس کو سب کو طلب کیا طلب کر کے ان کو ریسکیو کے لیے کوشش کیے جس میں یہ پتا چلا کہ سیلر کے اندر ایک گوڑان تھا کیمیکل کا وہ گوڑان کے اندر آگ لگنے سے ٹوٹل فور فلورز کی بیلڈنگ تھی کسی طرح سے فرس فلور والوں کو ریسکیو کر کے سیف کر لیا گیا سیکنڈ اور تھرڈ فلور والوں نے اس حادثے کا شکار ہو گئے فورت فلور پہ جو تھے وہ لوگ ٹیرس پہ چلے گئے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی جان بغش دی ان کو حیات دے دیا مگر جو سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور پہ تھے اس میں ایک ہی فیملی کے سات ممبر ایک فیملی کے ایک فیملی کے دو ممبر کا انتخال ہو گیا جو بے انتہا دردنات یہ واقعہ ہے اور ہم اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے مگر چونکہ یہ رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایمیڈیٹ ہم کو پہنچنا بھی پڑتا اور دیکھنا بھی پڑتا اسی کے سلسلے میں میں اور محمد ماجید حسین صاحب چونکہ ماجید حسین صاحب ایمیڈیٹ پہنچ گئے تھے میں دور تھا میری کانسٹنسی میں مجھے تھوڑا سا اطلاع ملتے ہیں میں بھی پرسنل آئے بھی ہم لوگ مارچری میں ٹھہرے ہوئے ہیں پوسپارٹم فٹا فٹ کرا رہے ہیں جو ایک جو فیملی کا انتخال ہوا ہے اس میں محمد آزم صاحب جس کی عمر 58 سال ہے اور ان کی اہلیہ رہانہ سلطانہ جس کی عمر 50 سال ہے یہ دونوں میاں اور بیوی تھے ان کی ایک بیٹی فائزہ سمین جو 26 سال عمر ہے اور ایک ان کی بیٹی تہرہ فرہن جس کی عمر 35 سال ہے اور یہ تہرہ فرہن کے دو بچیاں ہیں مہنہ فاطمہ 6 سال کی ہے اور تربہ 13 سال کی بچی ہے یہ دونوں کے علاوہ جو آزم صاحب ہے ان کے صاحب زادے حسیب الرحمان 32 سال عمر ہے یہ پورے ساتھ ایک فیملی کے ہے اس کے علاوہ محمد زاکر حسین 66 سال ان کا انتخال ہو گیا نکھت سلطانہ 55 سال جو زاکر صاحب کے اہلیہ ان کا انتخال ہوا ان کے علاوہ زاکر صاحب کا بیٹا جلاوہ ہے اس کا زیر علاج ہے اور یہ تلہ بل کے جو لڑکی تلہ آزم صاحب کے نواسے ہیں اور یہ بھی بچے کا علاج چل رہا ہے ہم خاص طور سے جیسے ہی اس کی اطلاع ملی نقیب ملر دارشتر رسول الدین آبیسی صاحب نے مجھے ہدایت دی اور محمد ماجد حسین صاحب تو اس پارٹ پہ پہنچی گئے تھے ہم لوگ آئے ہیں انشاءاللہ حکومت سے جب کا جب یہ مطالبہ کریں حکومت نے پانچ لاکھ روپے ایک ایک اعلان کیا مگر ان کے لئے جو بھی بہتر ہوتا چونکہ پیسہ کوئی معاہزہ نہیں ہے میں پرسنلی یہ فیملی کو جانتا ہوں چونکہ میں پچھلے ساڑھے نو سال سے وہاں کا ایمیلے ہوں میرا بہت ہی اچھا ان لوگ کے ساتھ میں رابطہ تھا ان لوگ میرے اس پاس میں آنا یا میں ان کے پاس میں جانا کافی ہم لوگ کلوس تھے مجھے بے انتہا افسوس ہو رہا ہے میں بھی ان کے تمام رشتدار سے ان کے بھائیوں سے ملاقات کیا ہوں آزم صاحب کے یہ واقع ہم اس کی جتنی بھی بات ہے ہم بیان نہیں کر سکتے مگر میں حکومت تلنگانہ سے اور خاص طور سے پولیس سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں نگلیجنسی جو بھی آدمی ہے جو کیمیکل وہاں پہ سٹور کیا ہے الیگل گوڈان بنایا ہے اس کے اوپر پورا پورا ایکشن لینا چاہیے چونکہ اس طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز رہیں گے تو معصوم لوگوں کی زندگی سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی زندگی ہاتھ سے جا رہی ہے ایسی حالات کے اوپر حکومت تلنگانہ نے ایسے تمام الیگل گوڈانس کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے اب ہمارے چھوٹے بھائی محمد ماجید حسین صاحب آپ کو بات کریں آج صبح قریباً نو بجے یہ حادثہ پیش آیا اور اس کی اطلاع جیسا فوراں ملی میں اور ہمارے مخامی کورپریٹر صاحب عریف بھائی صاحب وہاں پر پہنچے اور تمام مخامی لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ بے انتہا بڑی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر فوری طور پر فائر ایگلگیٹ کو طلب کیا گیا اور جیسا ہی آگ ذرا کم کی گئی وہاں میں وہاں کے تمام کے محلجات کے نوجوانوں نے اس بیلڈنگ میں گھز کر ریسکیو کرنے کی پرزور کوشش کی وہ فرس فلور کے جو افراد تھے ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے اور جو فورٹ فلور کے تھے انہوں وہ بازو کی بیلڈنگ پہ جم کر کر اور فورٹ فلور سے ترس پہ اگر وہ بچ گئے مگر یہ جو آزم بھائی کی فیملی ہے اور جو ڈاکٹر زاکر صاحب کی فیملی ہے یہ اس حادثے کا شکار ہو گئے آزم بھائی کے اکیلے ہی گھر سے سات افراد کی موت ہو چکی ہے اور ایک جو بچہ تلا ہے وہ غریباً سکسٹی پرسنٹ برن سے چونج رہا ہے علاج جو زیرے علاج ہے اور آزم بھائی کی ایک ہی فیملی بے سے انہوں ان کی بیوی ان کو دو بیٹیاں ان کا ایک بیٹا اور دو معصوم بچیاں جن کی ایک عمر ایک کی عمر چھے سال ہے اور جن کی ایک عمر تیرہ سال ہے یہ خطرناک حادثے کا شکار ہوئے ہیں یہ حادثہ اس لئے ہوا کہ صبح میں جس جو سالار میں کیمیکل بھر کر رکھا گیا تھا مجھے وہاں کے مخامی لوگوں نے کہا کہ یہ حال ہی میں اس کے تعلق سے کمپلین بھی درش کی گئی تھی اور اس کو پولیس محکمہ کو ہی بتا گیا تھا ہمارے ایک بڑا نگلیجنس ہوا جس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا ایسے ہی دو گوڈاؤنس اور ہم نے پہلے ہی مولیس دپارٹمنٹ کو شناک کرے ہیں ایک تو یہ جو اونر ہے وہ اور آگے میں ایک ملگی میں پڑا ایسی ہی کیمیکل سٹور کرے وایا اور اس کے اوپر بھی پڑا ریسیڈنشل فلیٹس ہیں پولیس محکمہ کو اور کنسرن محکمہ کو اس کو امیڈیٹلی خالے کرنا پڑے گا اور ایک فلخانے میں بھی ایک گوڈاؤن کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ حادثہ تل سکتا تھا اگر وہ ریسیڈنشل بیلنگ میں یہ کیمیکلز کو نہیں رکھا جاتا یہ ایک سیویئر نگلیجنس ہے اور ایک سیویئر جس کی وجہ سے پوری ایک خاندہ ایک فیملی کی فیملی ختم ہو گئی ہم وہ مقام پہ پہنچے اور ہم نے پرزور کوشش کی جتنے باڈیز ہم ریٹریف کر سکے ریٹریف کیے اور جب وہاں پہ نکلے تو جو چھ سال کی بچی جو ہلاک ہوئی جب ہم اس کو باہر لے کریا وہ اس وقت وہ سانس لے رہی تھی مگر وہ ہسپیٹل آتے آتے زیر علاج میں ان کا بھی انتخال ہو گیا اور طرح ابھی زیر علاج ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ریکاور ہو جائیں گے ان کے ایک فرزند ہے جو اکیلے سعودی میں رہتے ہیں وہ آ رہے ہیں رات میں اور انشاءاللہ شام میں ان سب کی تتفین ہوگی انشاءاللہ